سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں 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 ہماری بات مان لیتی تو میئر بھی بس پارٹی کا نہ ہوتا رہنما ایم پیم پاکستان مصطفہ کمان نے پریس فارن فرنس کے دوران کہا کہ ہم کراچی کے لوگوں کی گندی پوری کروانے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں سبائی الیکشن کمیشنر نے کراچی کے تیسے چالیس فیسر بوٹوں کو خراب کیا ہے سندھ کے حکمران پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں بوٹر لسٹیں درست ہونے تک انتخابہ شباب نہیں ہو سکتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں جمہوریت کے نام پر فرورٹ کر کے ملکی سلامتی سے کھیل بار کیا جا رہا ہے بلدیات انتخابات کا غیر منصفانہ حلقہ بندیوں پر بائی کورٹ کیا ہمارے بائی کورٹ کے بعد تریپن یونین کمیٹیز بڑھائی گئی مسلم لیگ نون کے سینے اور آنما جعوید لطیف نے کہا ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ بھی مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ نواز شریف کی چوتھی بار وزیراعظم بننے کے بعد خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا 2018 میں آر ٹی ایس بٹھانے کی باوجود پنجاب میں ہماری اکثریت تھی جاوید لطیف نے مزید کہا کہ 2018 میں بھی جب سورس سوانیزی پر تھا پنجاب میں ہماری اکثریت تھی اور حکومت نہیں بننے دی گئی نواز شریف ووٹ کو عزدوں کے نارے پر پاکستان واپس آ رہے ہیں ابھی تو نواز شریف باہر بیٹھے ہیں اور ان کی ہدایت پر روس سے تیل پاکستان آیا بغیر سیٹ ایڈجسپنٹ کے مون لیگ نے 2013 میں دو تہائی اکثریت حاصل کی تھی حزیراعظم شباز شریف کی جانب سے اوورسیس پاکستانیوں کو عیدل ادھا کی مبارک بات دی گئی ہے حزیراعظم شباز شریف نے اوورسیس پاکستانیوں کو عیدل ادھا کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا شباز شریف کا کہنا تھا کہ ایدل ادھا سماجی و اقتصادی ادم مساوات کم کر کے اتحاد کو فروق دیتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایدل ادھا کی صحیح تعمیل تقویٰ اور پاکستگی کا تقاضہ کرتی ہے موسیقی